اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اے سی ٹو ڈی سی پاور اڈاپٹر رپیئر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم اس کے آؤٹپوٹ وولٹیج چیک کریں گے آیا کہ پھورے آرہے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں اس کے آؤٹپوٹ وولٹیج نہیں آرہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی درابی ہے یہ دیکھیں یہ پاور اڈاپٹر جو ہے یہ فائی بولٹیج کی آؤٹپوٹ کا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ اس کے اوپر مینچین ہے یہ اے سی ٹو ڈی سی اڈاپٹر ہے یہ فائی بولٹ اس کے اندر اوپر اس کے چھو ہو رہے ہیں اب ہم اس کو کھولیں گے یہ کھولیا ہم نے اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں یہ ہم اس کو کھولیں گے اور میٹر کے ساتھ یہ ہم چیک کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کے فارڈ کہاں پہ ہے یہ دیکھیں اب اس گٹ کو ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہم اس کی اندر اور آؤٹپوٹ دونوں چیک کریں گے ہم نے جب اس کا فیوز چیک کیا ہے تو فیوز میں کنٹینیوٹی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ فیوز میں کوئی مال فنکشننگ ہے اور ہم اب اس فیوز کو نکال کے دیکھیں گے کہ آیا فیوز چیک ہی گیا جانتا ہے کہاں یہ کی مدد سے ہم نے فیوز نکال لی ہے اب چیک کر رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں کوئی اس میں کنٹینیوٹی کی بیپ نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے فیوز جو ہے وہ ریپلیس کر دیں گے نئے فیوز کے ساتھ وہ پھر آؤٹپوٹ چیک کریں گے یہ دیکھیں آؤٹپوٹ ہماری آگئی ہے فائی پوٹ یہ دیکھیں یہ کتنا ہی آسان طریقہ ہے اس کو پیر کرنے کا شکریہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو کائن لے اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں شکریہ